وارڈ نمبر ایس ٹوئنٹی میں جناب خمرالسلام صاحب مرہوم کے آج برثڑے کے موقع پر کنیس فاطمہ ایمیل ای میڈم نے آج ایک روڈ کی افتتہ کی جہاں پر دنڈوتی میڈیکل سے لے کر پاکیزہ چوک تک یہ روڈ بننے والی ہے اور یہ روڈ پچاس لاکھ روپے کے ٹینڈر کی ہے اسے میڈم نے سینکشن کیا ہے اور درگاں کے پاکیزہ کے پاس پبلک کے لیے سٹی بسٹوپ بنایا جائے گا ویٹنگز کے لیے کالیج سٹوڈنٹس سکول سٹوڈنٹس سبی کے لوگوں کے لیے بسٹوپ کو بنایا جائے گا پاکیزہ پر اور درگاں کے پاس جو پائین ایریا ہے وہاں پر ایک کمیونٹی ہال بنایا جائے گا اور حضرت خاجہ بندناؤس درگاں کے پاس ایک آرو پلانٹ لگایا جائے گا ظاہرین کے لیے اور عام پبلک کے لیے اور ساتھ ساتھ زیستتہ کے موقع پر میلے میڈم کنیس فاطیمہ فراز الاسلام مزرلم خان اور بھی کئی سارے کانگریس کے لیڈرز اس موقع پر موجود تھے ساتھ ساتھ رحیم کرانا رفیق کملہ پوری اور نظام اور اکبر مولانا اور مہتا فوزی خرشد اتیغ اور انور شالیمار بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں اس پر خسرو جاگیدار کا کیا کہنا ہے موسیقی اور ایکٹیف رہے کر موسیقی 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 جو پاکیتا کے سامنے جو قرآن تھا الحمدللہ وہ بھی بسٹاپ بھی وہاں پر پرپول دیا ہے وہ بھی اپرول ہوا ہے انشاءاللہ چار پانچ دنوں میں اس کی بھی اپنیم ہوگی اور ساتھی ساتھ جسائی آفیس پہ ایک گرینڈ لیول تھا فرسٹ فلور بنا کر الحمدللہ وہاں پر بھی ایک لیبریری اور کچھ اچھا کرنا ٹاک ون ہے پبلک کے ہلپ کے لیے کرنا بھول کر انشاءاللہ وہاں پر بھی ایک پرپوزل کمپلیٹ ہوا ہے انشاءاللہ اس کی بھی افتداد جل سے جل ہوں گی اور ساتھی ساتھ اور پائن میں بھی دس لاکھ کا کام انشاءاللہ آر دست جن کے اندر میڈم جب بھی آئیں گے وہاں کمیونٹی حل کھائے گے دس لاکھ کی اپننگ ہے انشاءاللہ پائن میں وہ بھی ہوگی اور ہمارے اس پہ کیا بولتے ہیں پائن روڈ پہ دس لاکھ کے افتداد وہ بھی انشاءاللہ میڈام جب بھی آئیں گے اس کے ساتھی افتداد ہوں گے میں تمام لوگوں کے طرف سے محترمہ کنیز فاتمہ صاحبہ کا اور فراج علم صاحب کا تہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں ساتھی ساتھ میرے تمام میرے مہلے کے میرے وارڈ کے عوام کا بھی تہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں یہاں پر آئے اور یہ اس اپننگ میں شرکت کیے